کئی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پاکستان کو ورلڈ کپ کا بائیک آٹ اپ کر دینا چاہیے پہلے نہیں کیا تو اب کر دے پاکستان بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ پہلے ہی نہیں جانا چاہیے تھا جس طرح سے ایشیا کپ میں بھارت نے پاکستان کے ساتھ سلوک کیا ابھی آپ کو ہم خبر دیں کہ بھارتیوں کو محمد رزوان کا گراؤن میں نماز پڑھنا برداشت نہ ہوا بھارتی وکیل ونیت جندال پاکستانی کھلاڑی کے خلاف زہر اگلنے لگے آئی سی سی کو محمد رزوان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے خط لکھ دیا بھارتی وکیل کا کہنا ہے کہ رزوان کا گراؤن میں نماز پڑھنا سپیرٹ آف کرکٹ کے خلاف ہے گراؤن میں آپ کوئی مذہبی یا سیاسی عمل نہیں کر سکتے آئی سی سی کو محمد رزوان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا مزید خط میں لکھا کہ محمد رزوان نے اپنی پرفارمنس غزہ کے نام کی جو اصولوں کے خلاف ہے اس وقت بھارت کے اندر جو ورڈ کپ چل رہا ہے اس ورڈ کپ کی آڑ میں کچھ بھارتی بلکہ یوں کہلیں کہ انتہا پسند بھارتی جو ہیں وہ ببانگے دھول پاکستان دشمنی کو اتنا بڑھاوا دے رہے ہم بات کر رہے تھے احمد آباد اسٹریڈیم کی ایک لاکھ تیس ہزار کے قریب جو لوگ ہیں وہ ایک ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے آپ پہ اب مکی آرثر نے دیکھا کہ جنا گراؤنڈ میں دل دل پاکستان کا جو نیشنل سانگ ہے جو نیشنل سانگ وہ پلے نہیں ہو رہا تھا نمسکار دوستو جہن دوستو بھارت کی سپریم کورٹ کے بکیل نے پاکستان کے کرکیٹر محمد رجوان کے خلاف آئی سی سی میں سکایت کیے جسے لے کر پاکستانی بوک لار چکے ہیں پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم کو اب بھارت میں برڈ کپ کو آئی کارڈ کر دینا چاہیے کیونکہ رجبان کو میدان میں نماز ادا نہیں کرنے دی جاری پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ میدان کو بھی مسجد بنا دی جائے جس سے پاکستانیوں اس میں نماز ادا کر سکیں کیونکہ رجبان کے علاوہ کوئی بھی کھلاڑی ایسا نہیں کرتا ہے لیکن پاکستان کا مول بھی رجبان ہمیشہ سے یہی کرتا آیا ہے وہ ایسا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے جس سے وہ یہ بتانا سکیں کہ وہ کس قدر پاکستان کے مخالف ہیں اور پاکستان کے دشمن ہیں ناظرین اس وقت جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ باقاعدہ پاکستان کی ہار پہ اسرائیل نے خوشی منائی ہے پاکستان جو انڈیا سے میچ ہارا تھا اس پہ باقاعدہ اسرائیل نے خوشی منائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رجبان اب گراؤن میں نماز نہیں ادا کر سکتے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس قدر پریشرائز کیا گیا ہے اس قدر پاکستانی پلیئرز کو انڈر پریشر رکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستانی پلیئرز پرفارم نہ کر پائیں انڈیا کے ساتھ جب میچ تھا ہمارا دلندر مودی سٹیڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلو شرٹس ہی بلو شرٹس ہی ہر طرف اور بلو شرٹس میں کیا تھا ناظرین کہ ایک بھی پاکستانی شائقین وہاں پہ موجود نہیں تھا یہ دلیبریٹلی کیا گیا ہمیں ویزے نہیں دیئے گئے ہمارے میڈیا کے صحافیوں کو ویزے نہیں دیئے گئے تاکہ کسی بھی طرح سے پاکستانی کرکٹ پلیئرز کو مورل سپورٹ نہ مل جائے ابھی جو تازہ واقعہ جو میں آپ سے شیئر کرنا جا رہا ہوں وہ دو واقعہ تھے ایک تو یہ کہ محمد رزوان کو جو نماز پڑھنا ہے گراؤن میں وہ مہنگا پڑ گیا اور دوسرا یہ کہ جس طرح سے اسرائیل نے جشن منایا ہے وہ بھی اپنے آپ میں ایک عجیب و غریب بات ہے یاد ہوگا ایک وکیل ہے جس کا نام ہے جندال وینیت جندال یہ وہی وکیل ہے جس نے زینب عباس کی شکایت کی تھی اور زینب عباس کے خلاف اس نے دلی کی ایک تھانے میں مقدمہ درج کرانی کے درخواست دی تھی کیونکہ زینب عباس نے کچھ ٹوئٹ سے آج سے نو دس سال پرانے ان کی بنا پر زینب کو انڈیا چھوڑنا پڑ گیا ان کو دبائی جانا پڑ گیا انہوں نے ہی دوبارہ آئی سی سی سے شکایت کی ہے کہ یہ جو گراؤنڈ کے اندر ابھی حالی میں نیدر لینڈ سے پاکستان کا جو میچ ہوا تھا اس میں میچ کے وقفے کے دوران محمد رزوان نے نماز پڑھی تھی وہ کہتے ہیں جناب کے محمد رزوان کا میچ کے دوران نماز پڑھنا جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا دین کیا ہے ان کا مذہب کیا ہے لہٰذا یہ گیم سپیرٹ کے خلاف ہے جب ان کی انتہا پسندی کا اندازہ لگائیں ان کے کراؤڈ نے اور ان کے سٹیڈیم میں اندر اندر مودی سٹیڈیم میں جائے شری رام کے نعرے لگے تھے اور بقاعدہ طور پر وہاں پہ سٹیڈیم کے اندر سپیکرز کے اوپر جائے شری رام کا جو بھجن ہوتا ہے وہ بجایا گیا تھا تب کوئی پرابلم نہیں تھا آپ کو تب کوئی اپتی نہیں تھی آپ کو یہاں پہ پرابلم ہو گیا کہ محمد رزوان شکایت میں ہی لکھا ہے ذرا حیران آپ سورہ سنیے گا کہتے ہیں جناب کہ محمد رزوان کا سٹیڈیم میں نماز پڑھنا کھیل کی روح اور آئی سی سی کے زوابط کے منافی ہے اگر لکھتے ہیں رزوان نے نماز ادا کر کے ظاہر کیا کہ وہ مسلمان ہیں جس سے کھیل کی روح کو شکست ہوئی یعنی آپ لوگ جو سٹیڈیم میں ظاہر کر رہے تھے کہ آپ ہندو ہیں اور کٹر ہندو ہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا سٹیڈیم کی انتظامیاں بڑے بڑے سپیکروں کے اوپر جے شری رام چلا رہی تھی اس سے کچھ نہیں ہوتا اور ہمارا ایک مسلمان پلیئر بھئی وہ ظاہر کیا ہوتا ہے محمد رزوان مسلمان ہے یس ہی اس مسلم تو اس سے پرابلم کیا ہے آپ کو وہ وہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے کیا باقی کرسچنز لوگ کھیل کے میدان میں کروس کا نشان بناتے کیا آپ لوگوں نے کیا ٹیٹوز نہیں لگایا ہوتے کیا ہندو پلیئرز نے ٹیٹوز نہیں بنایا ہوتے کیا اوم کا ٹیٹو نہیں بنایا ہوتا کیا بنایا ہوتا ہے وہ بھی وقفے کے دوران پڑھ رہا ہے یہ تو نہیں کھیل کو رکوا کے نماز پڑھ رہا ہے انہوں نے جناب باقاعدہ ایک دو پیجز کی انگریزی میں انہوں نے آئی سی سی کو شکایت لکھی ہے اور کہا ہے کہ اس کو اس چیز سے روکا جائے اب یہیں سے اب اندازہ کر لیں کہ ان کا مینڈ سیٹ کیسے ہے پاکستان کے پاس میزبانی تھی پاکستان نے ووٹ اس لیے کیا تھا ورلڈ کپ انڈیا میں ہو کہ جی ایشیا کپ پاکستان میں ہوگا اسے بھارت بھاگا اور جس طرح پھر پاکستانی ٹیم کو کبھی ایک شہر کبھی دوسرے شہر کبھی پاکستان کبھی سری لنکا ایشیا کپ میں جس طرح بھگایا گیا فٹیگ کیا گیا اس کے بعد اب جو بھارت میں پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ناقابل برداشت ہے اس سے کچھ تو آواز اٹھانی چاہیے کہ کوچ بھی کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ بی سی سے ایک ایمنٹ لگتا ہے آئی سی سی کا نہیں لگتا اب جو ہوا ہے وہ تو تمام حدے پار کر گیا ہے محمد رزوان پاکستان کے سٹار وکٹ کیپر بیٹسمن اس وقت سب سے اچھا پرفارم کر رہے ہیں ورلڈ کپ میں آپ دیکھیں پہلے تو ان کو مذہبی طور پر جس طرح نشانہ بنایا گیا وہ تو تھا کہ جناب کراؤڈ کی طرف سے ہے اب یہ ہوا ہے کہ بقاعدہ جناب ایک وکیل ان کے خلاف مقدمہ درج کرا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی محمد رزوان نے نماز کیوں ادا کی ہے سٹیڈیم کے اندر اور یہ اب اصل مقدمہ بنایا جا رہا ہے محمد رزوان کے خلاف یعنی ایک شخص اپنے مذہب کو فالو کرتا ہے یہ اس کا جرم ٹھہرائے جا رہا ہے اور چونکہ بھارت میں میچ ہے ان کو پتا ہے کہ جناب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یہ وکیل صاحب سپریم کورٹ بھارت کے سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی میری وجہ سہی پہلے بھی میں نے پاکستانی کمنٹیٹر کو پاکستان جانے پر مجبور کر دیا بقول ان کے اور پوری انہوں نے تفصیل جناب اس میں ڈالی ہوئی ہے کہ جی کس طرح محمد رزوان جو ہیں ان کو یہاں سے آئی سی سی کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے بھارت میں ہی اچھا اب کیا کہہ رہے جی انڈین وکیل نے پاکستان اور نیدرلینڈ کے درمیان ہونے والے ورلڈ کپ کے ماش میں گراؤن کے اندر نماز دا کرنے پر پاکستانی کھلاڑی محمد رزوان کے خلاف انٹرناشنل کرکٹ کانسل یعنی آئی سی سی کو شکایت کی ہے انین وکیل منیت جندل نے کی جانب یہ بھی جندل ہے وہ بھی جندل تھا جو میاں نواز شریف صاحب کا پارٹنر کہا جاتا ہے یا یہ کہتے ہیں کہ وہ جو آیا تھا مدر مودی کے ساتھ اور ویسے سٹیل ٹائکون کہا جاتا ہے شریف خاندار کے بزنس بھی سٹیل کا ہے وہ بھی جندل تھا یہ بھی جندل ہے منیت جندل کی درخواست میں لکھا ہے کہ محمد رزوان کا کرکٹ گراؤن میں نماز پڑھنا کھیل کی روح اور آئی سی سی کے زوابط کے منافی ہے انہوں نے لکھا کہ محمد رزوان نے نماز ادا کر کے ظاہر کیا ہے کہ مسلمان ہے جس سے کھیل کی روح کو شکست ہوئی ہے کہ ایک شخص بتا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے اس سے کھیل کی روح کو شکست ہو گئی محمد رزوان نے اس وقت نماز ادا کی جب ٹیم کے دوسرے کھلاری وقفے کے دوران پانی کا انتظار کر رہے تھے وکیل کے مطابق اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس اپنی جیت کو غزہ کے لوگوں کے نام کیا جس سے ان کا مذہب اور نظریات ظاہر ہوتے ہیں یہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اور اس پر آئی سی سی نے بھی اس پر وضاحت کی تھی برحال سٹیڈیم کے اندر دیکھیں ایک تو وہ رزوان کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے یا ہماری ٹیم کے ساتھ جو کر رہے تھے وہ خود کیا کر رہے تھے اس گراؤنڈ میں اور اس کے بعد آپ ذرا اس چیز کا اندازہ لگائیے گا کہ وہاں پلیئرز کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا یا کیا ہو رہا ہوگا بلکل یہ بات تو صحیح ہے اب نے کل بڑی ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا کہ وہ تو تو ویسی بھی آپ کو بتا ہے انڈین جو ہیں بائیسڈ قوم ہیں اور وہ بائیسڈ ہے اور انہیں بائیس نیس ابھی سے نہیں دکھائی ایشیا کپ سے شروع کر لیں ویزوں کا معاملہ دیکھ لیں اور وینیو کا سیلیکشن دیکھ لیں ہر چیز میں وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں بھرپور قسم کے منمانی کر رہے ہیں لیکن پھر بعد یہاں پر آجاتی ہے کہ آئی سی سی کدھر ہے آئی سی سی کا رول کیا ہے کیا ہم بلکل بھول جائیں کہ آئی سی سی ہے ہی نہیں ڈاکس صاحب کیا کہتے ہیں جو ویجولز ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک آ رہے ہیں آہستہ آہستہ کر کے وہاں سے تو بہت زیادہ پریشر اور ٹینچنائز کر رکھا ہے پاکستان کی ٹیم کو سر یہ میرا خیال ہے ایک نیو نورم ہے جس کو ان کی گورنمنٹ لے کے چل رہی ہے یہ ان کا چونکہ ہے کہلیں کہ نیریٹیو ہے الیکشن کا بھی اگلے خیال یہ پھر اگین پولیٹیکل بات ہو جاتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب کرکٹ کو پولیٹیکس سے الگ کیسے کریں مجھے کوئی بتا دے بار بار ہم یہی بات کرتے ہیں کہ یہ پولیٹیکس کو کرکٹ سے الگ رکھا جائے یہ کہنے کی باتیں سننے کی باتیں بھری لگتی ہیں کانوں کو لیکن یہ ہے نہیں جس طرح پاکستان نے الگ کیا تو دوستو پاکستانی ہمیشہ سے ہر جگہ اپنا مجھب دکھانے کی کوئسس کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ کھیل کے میدان کو بھی نہیں چھوڑتے یہی کا رڑکی بھارت کے بگیلنا آگر کارن رجوان کے خلاف یہ فیصلہ لیا ہے کیونکہ رجوان ایسی حرکتیں کرتا آیا ہے جیسے ہی بھارت کے اسٹیڈیم میں جیسری رام کے نعرے لگو اس سے پاکستانی کافی زیادہ باکلا چکے ہیں لیکن رجوان بیچ میدان میں نماز پڑھتا ہے اس سے پاکستانیوں کو کوئی دکت نہیں ہے یہی دو گلاپن پاکستانیوں کو ہمیشہ سے دکھایا ہے یہی کا رڑکی پاکستان میں ہندو کی تعداد بلکل کم ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے مجھب کے آگے کسی دوسرے کا مجھب سمجھائی نہیں انہوں نے دوسرے مجھب کے لوگوں کو ہمیشہ سے تنگ کیا ہے یہی کا رڑکی پاکستان میں لگاتار ہندو گھٹتے چلے جا رہے ہیں لیکن یہ لوگ دوسروں کو مجھب کی بات پڑھاتے ہیں کیونکہ ان کی عادت ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ اپنے مجھب کو ہمیشہ سے اونچہ دکھانا ہے آپ کی کہہ رہے ہیں کمنٹ میں جلوے سیئر کریں یادی آپ چاہرے پڑھنا ہے چلوے کو سبسکیب کریں پیڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو سیئر کریں جائے ہن و اند ماتر